اسلام علیکم ویورز ولکم ٹو خدیجہ ڈرپ آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن کو کورما آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو ہم کیسے بنائیں گے اور اس میں ہم کیا کیا چیزیں شامل کریں گے سب سے پہلے ہم ایڈ کریں گے اس میں نمک پھر اس میں جائے گا کالی مرچ سب چیزیں اپنے حسبے ضرورت لینی ہے اپنی ضرورت کے مطابق پھر اس میں جائے گا دارچینی کا پاورڈر اس میں جائے گی تھوڑی سی کلونجی تھوڑا سا چارٹ مسالہ زیرہ خوشک دھنیے کا پاورڈر یہاں ہمارے پاس ہے لسن ادرک لال مرچ اور حلدی اور اب اس میں جائے گا دہین اب اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اور تقریباً تین گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے اور اس کے بعد ہم نکال کے اس کو پکائیں گے آئل ہم نے گرم کرنے کے لیے رکھ لیا ہے اب ہم اس میں آئٹ کرنے جا رہے ہیں اپنے پیاز میں نے درمیانے سائز کے ایک پیاز لیا ہے اور اسے باریک باریک کٹ لیا ہے اب ہم اس میں اسے آئٹ کریں گے اور پیاز کو تھوڑی دیر کے لیے بھون لیں گے ہمارے پیاز تقریباً پک چکے ہیں ہمیں گولڈن ہی چاہیے بس تھوڑا سا ان کو پکانا تھا دو سے تین منٹ کے لیے اور ہمیں چکن کو تقریباً فریج میں رکھے تین گھنٹے ہو چکے ہیں اب ہم اس میں چکن اپنا آئٹ کریں گے اب ہم اسے اچھے سے ہلا لیں گے اور اب ہم اسے ڈھک کے رکھ دیں گے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے تھوڑا سا فیلے اُبال آنے دیں گے اس کے بعد ہم اسے میڈیم فلیم پہ رکھیں گے پندرہ منٹ کے لیے اس کے بعد میں آپ سے ملتی ہو اس ٹائم پہ ہماری 20 منٹ کے بعد تقریباً ہنڈیا پک چکی ہے اوئل جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ اوپر آ چکے ہمارا سالن بلکل تیار ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا سویا ساوس 2 ٹیبل سپون سویا ساوس ہمارے پاس اور 2 ٹیبل سپون پونی میں سرکا ایڈ کروں گی میں چونکہ مٹی کی ہنڈیا میں بنا رہی ہوں تو اب میں اپنا فلیم بند کر دوں گی کیونکہ یہ کافی دیر تک گرم رہتا ہے اگر میں نے بند نہیں کیا تو میری ہنڈیا جو ہے وہ جل جائے گی اور یہ اسی کی آنچ میں آہستہ آہستہ پک جائے گا اور اینڈ میں میں اس میں شامل کروں گی تھوڑے سے کٹے ہوئے ادرک اور تھوڑا سا کٹا ہوا لسن میں نے اپنا فلیم بند کر دیا ہے اور یہ اسی میں ہی ہو جائے گا ڈش آؤڈ کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں ہمارا سالن بلکل تیار ہو چکا ہے اور آپ کو آئل ویس پر نظر آ رہا ہوگا یہ بالکل ریڈی ہے اور امید کرتی ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو آپ اسے لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ہو سکے تو شیئر کیجئے گا فی امان اللہ اللہ حافظ